اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی میزبان عروسہ خان اور آپ دیکھ رہی ہیں ڈیلی پاکستان فوڈ کی آج ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہیں اور میں موجود ہوں اس وقت بھافیز جیوس کارنر گڑی شاہو لاہور میں بڑی فیمس دکان ہے اور اب اس نام سے بڑی ہمنام دکانیں بھی کھل چکی ہیں میرے ساتھ عزیر احمد موجود ہیں جنہوں نے لاہور میں سب سے پہلے فریش جوز کا ٹرینڈ دیا اور آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ ان کی کامیابی کا یہ سفر کیسا رہا آج سے تیتی سال پہلے آپ نے ایک فریش جوز کا ایک ٹرینڈ دیا کیسا تھا سفر 87-88 میں میرا خیال ہے میں نے کھولا تھا 89 میں تجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جس طرح میں نے بھی کلی دکان کھولی ہو اور میرا ہر آنے والا گیس میرا پہلا گیسٹ ہے جب آپ نے دکان اوپن کی تو یہی پہ گڑی شاہوں میں ہی اسی جگہ حافظ جوس کارنر سب سے پہلی دکان آپ کی تھی اس کے بعد اب لاہور میں بڑی دکانیں کھل چکی ہیں اس نام سے وہ سب بھی آپ کی ہیں آپ لوگوں کی برانچیز ہیں وہ جتنی بھی آپ دکانیں اکثر آپ دیکھیں گی نا میں کسی کے سابقہ لاہقہ چاکو سباک کے ساتھ ہیں کچھ نہ کوئی لگاوا ہے وہ احمد فراد کے شیر کے ساتھ میں آپ کو جواب دیتا ہوں کہ اور چاہیے کیا فراد تجھے محبتیں لوگوں نے تیرے نام پہ بچوں کے نام رکھ لیے اب تو میں گلی کی ہر نکڑ پہ آپ نے جوس ہو گیا اگر وہ اسی میں راضی ہیں تو ہم بھی بس اسی میں راضی ہیں تو آپ نے ابھی تک ایک ہی برانچ رکھی ہوئی میں میں قوانٹیٹی پہ نہیں قوالٹی پہ یقین رکھتا ہوں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میں آپ کو کیا دے رہا ہوں کتن یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے گلاس بھر کے لے لی ہے کہیں سے بھی دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس طرح گزر کے آ رہا ہے کنکہ مرحلوں سے ہو کے گزر کے آ رہا ہے اس میں کوئی پاکیزگی بھی ہے یا نہیں اس میں کس کس چیز کا خیال لکھا گیا ہے کتنی قسم کے جوس ہیں جو آپ لوگ بناتے ہیں اور اس میں کوئی آپ لوگوں نے نئی چیز انٹریڈیوز کروائی ہے ایوکاڈو کا ملشیک ویدھانی تو بھئی سٹائل میں جو بنتا ہے ہم نے مطارف کروائیا ہے ہم نے شریفی کا ملشیک شروع کیا اور چیکو کا ملشیک بھی ہم نے شروع کیا کوشش کرتے ہیں کہ کوئی نئی چیز دی جائے دودھ کا استعمال اور پھلوں کا استعمال جو کر رہے ہیں وہ کس حد تک بہتر ہے جو دودھ ہے وہ ہم پرائیما یا انہار کا دودھ استعمال کرتے ہیں جہاں تک پھل کا تعلق ہے وہ ہم اے پلس لیتے ہیں اے بھی نہیں لیتے اے پلس لیتے ہیں اور اس میں کوئی شورٹ کٹ والی بات نہیں ہے تیتی سال پہلے آپ نے اس کا آغاز کیا آج بھی آپ خود بیٹھتے ہیں پورا ٹائم دیتے ہیں ہاں جی میں بیٹھتا ہوں الحمدلہ اور کوشش کرتا ہوں کہ میں زیادہ سے زیادہ وقت دوں دکان کب سے کب تک کھلی ہو صبح سہار سے رات گئے تک پہلے دن کی کمائی اور آج کی کمائی میں کتنا فر مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 53 روپے میں نے سیل کی تھی پہلے دن آج اللہ کی میروانی ہے آگے کوئی برانچز اوپن کرنے کا ارادہ ہے پلال تو نہیں کرونا بھی چل رہا ہے تو آپ لوگوں نے صفائی ستھرائی کا اور کرونا ایسو پیس کا کتنا خیال رکھا ہوئے اب تو اس پر بہت سٹیک ہے مکمل اتفاق کرتے ہیں کہ اس کے اوپر سختی کے ساتھ عمل ہونا چاہیے اس معاملے میں کوئی کمپرومائز ہے اسی کے ساتھ آپ اپنی میز بہن اروسہ غان کو بھی اجازت دیجئے دیکھتے رہے گے ڈیلی پاکستان اللہ حافظ